ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے میں سریتہ اترا کھنسی اور آپ سب اپنا چینل سریتہ جان ساری بلوگر میں ہاردک سواگت ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی شام کے تین بج رہے ہے تو ہم تھوڑی دیر چھت پر آ رہے ہیں اور یہاں پہ سا سات دوپ بھی سیک رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ابھی دوپ نہیں ہے تو دو ڈھائے بجے تک ہی دوپ رہتی ہے اس کے بعد دوپ چلی جاتی ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر چھت پر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر یہاں پہ دوپ بھی سیکیں گے اور سا سات میں نے یہاں پہ منڈوہ بھی ڈال رہا تھا سکانے کے لیے اور آج کل ہمارے گھر کے پاس جلدی دھوک چلی جاتی ہے اور تب تھوڑی دیر estaban چھت پر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ حجمدھے بھی آ رکھے ہیں اور یہاں پہ بیڈیو حجمدھے بنا رہے ہیں اور ایسے بھی میری یہ ویڈیو نا کافی پرانے ہیں پہلے کیا یہ ویڈیو اور تو ایسے بھی میں کافی دنوں سے ویڈیو نے بنا رہی تھی میں نے کہا چلو یہ ویڈیو پڑی ہوئی تھی منگا چلو میں ایڈیٹ کر دیتی ہوں یہ والی ویڈیو اور کچھ دنوں سے میں ویڈیو بلکل بھی نہیں بنا رہی تھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو منگا چلو یہ والی پرانی ویڈیو میں بنا دیتی ہوں اور یہ اگلے دن صبح کے کلیپ ہے تو یہاں پہ بنا رہی ہو میں ناشتے میں پرانٹے تو یہاں پہ آلو کے پرانٹے بنا رہی ہوں میں اب یہ صبح صبح کا ٹائم ہے منگا چلو جلدی سے پرانٹے بنا لیتے ہیں ایسے ہم پرانٹے بلکل نہیں کھاتے بہت کم کھاتے ہیں مطلب کھاتے تو ہے پر بہت کم اور یہ دیکھئے فرینڈز آج موسم بلکل خراب ہو رہا بارش ہونے والی ہے بلکل چاروں طرف بادل چھائی ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے اور یہاں نیچے گیوں جمگی ہے وہ کتوں میں اور یہاں پہ سامنے انٹی جی ہے تو انٹی جی بلا رہی ہے مجھے سبجی لینے آ جاؤ کے تو چلو چلتی ہوں میں تھوڑا سبجی لے کے آتی ہوں وہاں سے وہاں پہ رائب ہوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہے جانے کا راستہ ادھر سے اور یہ دیکھئے یہاں پہ بچھو گاس ہو رہا ہے ہمارے یہاں اس کو کشکا بولتے ہیں کشکا اس کے سبجی بھی بنتی ہیں یہ دیکھئے سامنے ہمارا گھر ہے اور ہاں جاریوں میں انٹی جی کے پاس سبجی لینے تو انٹی جی کی وہاں پہ رائب اگرہ بوئی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی میں بھی لے کے آتی ہوں انٹی جی نے پہلے بھی بولا تھا اور بگوان بلی آوی گھر کے اندر نہ گوسی گئی اور یہ دیکھئے کہ تو میں اب گیوں جم گیا ہے اب یہ گیوں یا جو اتنا پتہ تو نہیں ہے مجھے کیونکہ یہ جیسے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ انٹی جی گئے دیر ساری رائی ہو رکھی ہے آنٹی جی تب میں میں نے لے گئی اب بولا میں نے تو سبجی لے گئی کوئی بات نہیں میں نے تو ایک دن کھایا تو نہیں تھوڑا تھوڑا لے جاتی بکلی بکلی پیر اٹھا چلو کوئی بات نہیں میں نے اس بے بولا تیرے کو یہاں پر تو دیکھ لیں اچھا کوئی بات نہیں یہ کہاں لے جا رہے آپ چوہنجی آگئی یہ کہاں بس آنے والے ہیں آتو رکھے اوپر دکان میں بیٹھوئے کھانا 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 نہیں کھا رکھا بھی اب کھائیں گے اب بھی آگئے یہ کہاں لے کے جا رہے آپ ہی ساری بہنسوں بہنسوں سچ میں تب تمہیں نکال لیتی میں نے سوچا کہ کیا پتہ آپ بھی اس کی سبجی بناتے ہوں گی چلو کوئی نہیں بنای گیا تھوڑا وہ بات بھی ہے یہ تب کھان سے نکال یہ بھی آپ کا ادھر سارا آہ آہ کہاں تک آپ کا ایک ہواڑا ہے بیچ میں آہ وہ در چھوڑ دائلے دیکھیں دیکھیں فرینڈز میں نے اب ڈیر ساری سبجی نکال لیے ہیں میں ڈیر ساری سبجی لے کے آگئی ہوں رائے کی تو اب میں اس کو چھانٹ لوں گے اچھا سے کیونکہ اگلے دن صبح کے کلیپ ہے تو یہاں پہ میں نے صبح صبح آگ جلا دی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کنٹر میں پانی رکھ نمکن بولتے ہیں میرے سسرال میں اسے موڑا بولتے ہیں جو نمکن بنے گیا اس کے بعد اور مائکے میں اسے بکان بولتے ہیں تو ہمارے یہاں کافی بنایا جاتا ہے تو میں بناتی ہوں میرے ایسی کافی پسند دی والی نمکن اور نمکن کی طرح بنتی ہے اور ہمارے اس کو بکان بولتے ہیں اور سسرال میں موڑا بولتے ہیں اور کافی ٹیسٹیو بنتی ہے میں بنا لیتی ہوں تو چلیے فرینڈ ساپ کے ساتھ پوری ریسیپی شیئر کروں گی میں کس طریقے سے بناؤں اس کو تو یہاں پر میں اس میں پتھر وغیرہ ہوں گے کنکڑ ہوں گے اچھے سے چھانٹ لوں گی تو یہاں پہ چھانٹ لیا اس کے بعد میں اچھے سے دھو لیا گے ہوں تو میں سب کو دھو لوں گی اور یہاں پہ سارے گے لے لیا میں تھوڑی زیادہ بناوں گی کیونکہ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہے تو چلو آج میں اس کو جھلے پہ بناوں گی گیس پہ دیا ہے تو اس کو میں پہلے اچھے سے اُبال لوں گی اور دیکھیں یہاں پہ آگ بھی اچھے سے جل رہی ہے اور اب میں یہاں پہ اس کو اچھے سب لوں گی اور دیکھیں اب یہ لگ بگ پک تیار ہو گئی ہے اب ہی تو تھوڑی کچھی ہے اور دیکھیں یہاں پہ نمکن بن اور میں نے کافی ساری نمکن بنا کے تیار کر لیے دیکھیں اور ہمار یانا اس کو ایسے موڑا بولتے میری ستھراز میں اس کو موڑا بولتے اور میرے مائکن اس کو بکان بولتے ایک بار میں نے اس کو پہلے بھی بنایا تھا تو کافی اچھے بڑی تھی چلو کی ہوں تو بنا لیتی اور لگڑیا بھی تھے گیس پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے کہا میں چلو پہ بنا لیتی اور یہ بنا لیتی رکھا پڑ اسے میں بنا کر لوں گے اور دیکھیں اب لگ بلگ تیار گئی ہے تھوڑا اور پکاؤ میں میں کو اور یہاں پہ ساتھ ساتھ دھو آلے بہت لگ رہا ہے موسیقی اور یہ دیکھیں فرینڈس یہاں پہ یہ اچھے سے پک کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں ملکل یہ پک گیا اور اس کے بعد میں اس میں یہ دیکھیں پک گیا اچھے سے دیکھیں اور اس کے بعد میں اس میں نمک مکس کر دوں گی اور چھت پہ ڈال دوں گی اپنا دھوپ میں سکانے کے لیے موسیقی دیکھیں فرینڈس یہاں پہ یہ بکین بن کے تیار ہو گیا ہے گیہوں کی نمک بن کے تیار ہو گئی اور ابھی بھی خوب گرم ہے تو میں اس کو یہاں پہ ٹپ میں ٹرانسپر کر دی اور میں کافی ساری بنا رکھی ہے اور دیکھیں اور اس میں مجھے اب نمک ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس میں نمک ڈال دوں گی اور نمک اس میں سوادھ انساری ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو دھوپ میں سکانے کے لیے رکھ دوں گی اور اب بہر بہت تیج ہوا چل رہی ہے اور دھوپ بھی اچھی نہیں ہے تو میں کہا چلو اس میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں ٹپ میں اس کے بعد میں اس کو چھت ڈالوں گی اور اس میں میں اس میں میں نے اب نمک ڈال دیا ہے اور اپنے یہ نمک اس میں مکس کر دوں گی جو یہ نمکی نے گیمو کی اس میں میں اچھا سے مکس کر دوں گی اور دیکھیں ابھی بھی یہ گیمو سکانے کے لئے رکھ دیا ہے جو میں نے کل اُبا لی تھے اور اس میں میں نمک اگرہ مکس کر دیا ہے اور اس کو میں اب اچھے سے سکا لوں گی اور اس کے بعد اس کی نمک بناؤں گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے مینے ڈال دی اور آج دوپ بھی کافی اچھے آ رکھ دیکھیں سری دیو تا کافی اوپر آگی ابھی صبح کے گی آرہ بج رہے ہیں اور دیکھیں فرین سا آج بلکل موسم صاف ہے آج کہیں بھی بادل نہیں دکھ رہے ہیں آج بہت اچھا موسم رکھ ہیں اور بھڑیاں سی دھوپ آ رکھ ہے اور کہیں بھی بادل کے نام و نشان نہیں دکھ رہے اور دیکھیں سری دیتا کافی اوپر پہنچ گئے بس آج اچھے سک جائے گی اگر آج نہیں سکی تو میں کل بھی ڈال دوں گی یہاں پہ گی ہوں والی نمکن تو میں کل بھی سکرات دوں گی اور دیکھیں فرنڈز کل نا ہجبین جی مارکٹ گئے تھے تو میں مارکٹ سے تھوڑی سی سبجیاں اور پھل مگھائے تھے سبجیاں تو زیادہ کچھ نہیں تھی اور یہاں پہ ایک درجان کل لے کے آگے دو کلو کلو سیو اور ایک کلو امرو اور ایک بہت پھل مگھائے تھے سبجیاں تو زیادہ نہیں بس تھوڑی پھل مگھائے تھی زیادہ اور یہاں پہ تھوڑی سی نیمبو اور یہ ککوڑے بولتے سکو کریلا مٹھا کریلا تو یہ ہمارے پڑوسیوں نے دے رکھتے ہمیں تو میں نے یہاں بھی سارا رکھ دیا ہے اور سبجیاں شام کا ڈائیم ہو رہا ہے تو اگر میں کسر بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ سامگری کٹھا کر لی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسر بنانے کے لئے کیا کیا جو کسر ہے جیسے میں پڑوسی وگیرہ بناتی ہوں جیسے پہلے میں ناریال بھوڑ بھوڑ یوچ کرتی تھی تو میں ناریال کے بدلے ناریال کے ساتھ اور چیزے بھوڑ بنانے کے لئے اور ہماری بھوڑ بنانے بناتے ہیں اس کے ساتھ کے لئے بھوڑ اس کے ساتھ ناریال کے بھوڑ کے ساتھ چیزے اکٹھا کر دوں گی سب سے کہلے بتا دیتی آپ مانکو کس میں چیزے جرور پڑتی کس بنانے کے لئے میں نے یہ دیکھے یہ مجھے ہماری پڑوس دیدی بھنگ جیرہ تو پہا گھڑوال کا بھنگ جیرہ اس طرقے کا کالی رنگ کا ہوتا ہے یہ بلکل کالی رنگ کا ہے اور ہماری آنہ ایسا نہیں ہوتا جیرہ میں آپ دیکھا دی ہماری جیرہ ہوتا ہماری جیرہ جیرہ سپید کلر کا تو گھڑوال میں کالی رنگ کا بھنگ جیرہ ہوتا ہے اور جیرہ جیرہ سپید رنگ ہے دیکھے دیکھے کالی رنگ کا ہوتا ہماری سپید کلر کا تو یہ دونوں میں ایک ساتھ مکس کر دوں گے تو میں یہ اپنی ہماری بھنگ جیرہ جیرہ لے سپید بھنگ جیرہ لے میں یہاں پہ کٹوری ساری سامدھری اکٹھا کر لیں کسر بنانے کے لئے چلیے میں آپ دکھا دیتی ہوں کیا کیا کسر بنانے کے لئے سب سے جال جار دوتی ہے یہاں پہ اکٹوری اکروٹ اور اکٹوری بھانگ دانا اور اکٹوری بھنگ جیرہ اور اکٹوری خس خس چیزیں چیزیں پہلے کڑائی میں بھون لوں گی چلیے پہ چلیے سب ساری چیزیں مکسی میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہ اکٹھ چلیے اس کو ایسے ڈال بھی سکتے چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا سوات پڑ جائے گا اس لیے میں نے یہاں پہ ناریل کا بھولا لے لیا ایسے خیسر بنانے کے لئے چار چیزوں کی جرورت پڑتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اکھ روٹ اور بھانگ جیرہ اور بھانگ جیرہ اور یہاں پہ خس اور یہ پہلے بھون لیتی اس کو اور میں نے یہاں رکھ لیا اور دیا سون کر لیتی ہوں اس کو بینا گی کی بھون نا ہمیں ملل گی وغیرہ کچھ بھی نہیں راز نہیں اس میں بینا گی کے ہی اس کو روست کرنا ہے درائی روست کرنا اس کو دیکھ یہاں اچھی سے گرم ہو گئی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اکھ روست کر لوں گی بینا گی کے اکھ روٹ اچھے سے بن گئے تو میں اس میں ٹرانسپر کر دوں گی اس ملکڑائی میں اور اس کے بعد لیلیا فرینڈز میں یہاں پہ بھانگ دام اور یہ بھی میں اچھے سے بن بھانگ گیا اور اس بھانگ اور اس کو بھانگ اس کو بھانگ کر دوں گی اکھرود کے ساتھ دیکھے بلکل یہ بھی تیار ہو گیا ہے اس کو بھانگ کر گئے ہم اور اس کے بعد لے گئے یہاں پہ میں بھانگ جیرہ اور یہ بھانگ بھانگ یہ بھانگ 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 جیرہ بھانگ جیرہ بھانگ اس کے بھانگ دون چیزوں کے ساتھ مکس کر دوں گی اور اس کے بھانگ بھانگ اس کے بھانگ اس کے ساتھ مکس کر دوں گی اور اس بھانگ 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 مکس مکس بھانگ میں بھر کر رکھ دوں گی اور یہ پہاڑی تل بھانگ 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 اس کے بھانگ 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 اپ کو دل بھاند بھانگ کچھ کہ چلے وغیرہ بنانے ہو تو اس سبھی کھامنے آ جائے گی تو میں یہاں پہ دو بیکٹ بون کر رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے گیس آن کر لی ہے اس کے بعد میں ان کو بون کر رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے گیس بلکل لو کر دی ہے اور اب یہ دیری دیری سکتے جائے یہاں پہ میں نے آپ کی سر کو مکسی میں گرائنڈ کر دیا اچھے سے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اس کے ہاتھوں سے مکس کر لوں گی اور ہماری یعنے شرجوں میں اس کو کافی بنایا جاتا ہے encemberittelarring میں کافی بناتے ہیں اور جیسے ہم پوری وغیرہیں مٹھی بناتے ہیں تو اس میں uniforms ہوا جاتا ہے اور جیسے ہمارے یہاں ولوے وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی ڈوجzos ہوا جاتا ہاں تو بس میں اب اس کو مکس کر دوں گی اور یہ آپ کافی لمبے ٹائن میں چل جاتا ہے اور یہ اب میں بنا کے رکھ دوں گا اور اس ڈبلوے میں پیک کر دوں گی اور کافی لمبے ٹائن میں चل جائے اب آپ یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہ بنانے کے لئے لیے سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایسے دبے میں بھر ہر دوں گی اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈبے میں بھر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈککن لگا کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے گوڑ لے گیا ہے اور اس میں میں اپنا گوڑ میکس کر دوں گی نہ میں اس لئے میکس کر دوں گا نہ مجھے پڑھنے بنانے ہیں تو بس میں اس کو میکس کر دیں گوڑ کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے مدرم لے گیا ہے اور اچھے سی میکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ کھجور کا ڈبا لے گیا ہے تو اس میں میں بھر کے رکھ دوں گی اور بس اس میں کافی آسان ہی ہو جاتی ہے بس یہ بنا بناوا مسالہ ہے تو بس یہ داب ڈائیر کارپا جنگا ہے اور بنا بنانے ہیں یا پوری بھر سکتے ہیں اس کو جیسے کبھی مٹھی پوری بنانے ہونا تو بس یہ نسرن بن کے سیار ہیں اور جب بھی پڑ میں بنانے ہیں مٹھی پوری بنانے ہیں کچھ بھی بنانا ہو مٹھی چیز نا مٹھی روڈی بنانے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ یہ نسرن بن کے سیار کر کے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں اب ایک چمچ بھی رکھ دیا ہے بنانے کے لئے اور اس کے بار میں نے ایک اور کبھر کا ڈبا لے گیا تھا میں نے کہا اس کو بھی میں اسی میں ٹرانسپر کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت کم تھا اور مجھے نے اس میں سوجی رکھنی ہے باگ میں کیونکہ سوجی زیادہ اور یہ تھوڑا کم تھا میں نے کہا اس میں ٹرانسپر کر دیتی ہوں بس یہ دوڑا پہ بھر کے رکھ دیا ہے بس یہ بھی میں نے بھر کے رکھ دیا یہاں پہ اور اس میں بھی میں نے ایک چمچ رکھ دی ہے ٹرانسپر کر دیا یہ بہت کماغ ٹرانسپانی کپ نچ ڑکyttے ہیں تو اس میں تو میں نے ایک گھڑ میکس نہیں کی رکھ دیا اور یہ بھی میں بینہ گھڑ والا اور اس میں گھڑ میکس کر careful breach رکھ یا اس نے سابق Pharaoh کو میں رکھ د jornد سے تھobi اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے تل بھی یہ تھنڈے ہو گی تھی یہ بھی میں ایک ٹرانڈ کر دوں گی اس کے بعد اس کی بول میں بلسٹ میں چٹی بانگی اسی میں بھر جائرہ کر دوں گی اور یہ دیکھیں آج میں نے ایک ربیندرہ فرانڈ کا سرسوں کا تیل کا تین بھی منگا لیا ہے ایسے میں بوتل لے کیا تھی سرسوں کی تیل کی ایک یا دو بوتل تو جلدی سے ختم ہو جاتی تھی ویسے ہمیں زیادہ تیل تو نہیں لگتا پوری وغیرہ ہم بہت کم بناتے ہیں فرانٹے وغیرہ کم بناتے ہیں ویسے بھی ہم زیادہ تر سرسوں کا تیل ہی لاتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس بارنا میں مارکر سے منگا لیتی ہوں اور تین ویسے بھی تھوڑا سستہ پڑ جاتا ہے بوتل کے حساب سے اور یہ دیکھیں آج میں نے منڈوی کا آٹا بھی پیسوا لیا تھا اور میں نے کہا چلو یہاں پہ بالٹی میں چھانچھون کے رکھ دیتی ہوں اور ایسے ہم شردیوں میں منڈوی کی روٹی کافی بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بالٹی میں بھر کر رکھ دیا ہے سارا منڈوہ اور ایسے ہم مکس روٹیاں بناتے ہیں جیسے منڈوی کی اور گھیوں کاٹا مکس کر کے اس کی روٹیاں بناتے ہیں ہم شردیوں میں اور تو کافی لمبے ٹائم تک چل بھی جائے گا اور یہ میری یہاں پہ اب شام کی سندیاں بھی ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے دیا بطی بھی کر دی ہے شام کی اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر میں کھانا بنانے کی تیاری بھی کروں گی اور یہ دیکھیں اس بار میں نے کافی سارے مالٹے مانگا لیا ایک پڑوسوالی دیدی سے تو انہوں نے کافی سارے مالٹے لا دیا میرے کو اس بار تو یہاں پہ نا تین سے چار روپے دانا پڑ جاتا ہے کبھی تین روپے دانا پڑ جاتا ہے یہ مالٹے کا ہے کبھی چار روپے دانا تو میں نے اس بار کافی سارے مالٹے مانگا لیا سو دانے قریبن ہیں تو میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے تو ایسے بھی یہاں پہ تھنڈا ہے تو خراب ہونے کا تو مطلب ہی نہیں بنتا کیونکہ کافی تھنڈا ہے تو یہاں پہ فربری مارچ اپرین تک تو کافی ٹھنڈا رہتا تو کافی ٹائم تک چل بھی جائیں گے مالٹے جلدی سے خراب بھی نہیں ہوں گے تو یہاں پہ میں نے سارے مالٹے ایسے کر کر کے رکھ دیا ہے اور اس طرح vertices سے خراب بھی نہیں ہوں گے کافی ٹھنڈا ہے یہاں پہ اور یہ مالٹے بھی یہاں پہ کافی لمبے ٹائم تک چل جائیں گے ایسے بھی ہم شردیوں میں نا دڑھ کے کھانے میں مالٹے جرور کھاتے ہیں اور ہماری یہاں تو نہیں ہوتے ایمالتی تو بہت کم ہوتے ہوں گے اگر کئی ہوتے ہوں گے ہماری میری مائی کے نسوسunal میں تو نہیں ہے اور یہ دیکھیں ایمالتی مجھے کافی اچھے لگتے ہیں میں نے ایسی فسٹ بار یہیں کھائے ہے اور اب میں شردیوں میں کافی لیتی ہوں سو اگزانے میں ہمیشہ لے کے رکھ دیتی ہوں اور شردیوں کے دنوں میں کافی کھاتے ہیں اور تو اس بار میں نے کافی سااری مانگا لیا ہے اور یہ دیکھیں اگلے دن سبو کی کلیف ہے تو سبو سبو اٹھ کے آج میں نے کہا وہ بھی سُک گیا تھے جو بکانا بول رہی تھے میں یہ بکانا بھی سک کے تیار ہو گیا تھا میں نے کہا تو چلو میں اس کو اب بھون لیتی ہوں تو پہلے میں نے اس میں نمک ڈالا تھا نمک ڈال کے نمک گرم کیا نمک پہلے گرم کیا تھا اور گرم کیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ گھنوں ڈال لیتےnicas پھر مجھے اس طریقے سے پھر اچھا نہیں لگ 누 rehe تھا میں نے کہا بنانے میں تھوڑا آسانی نہیں لگ رہی تھی ایسے ہماری میں اس کو نا ریحت کے ساتھ بھی بھو Verfدتے ہیں جو یہ گھنوں ہیں پر لیکن میں نے اس کو ایسے بھوننا سائے سمجھا میں نے کہا اس طریقے سے بھی اچھے سے بھو جا رہی تھی میں نے کہا چلو اس طریقے سے بھون لیتیوں بینا نمک کے اور بینا ریت کے تو میں نے اسی طریقے سے بھون لیتی ساری نمکن اور یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری نمکن میں نے بنا کے تیار بھی کر لیتی تو سو بہ سو اٹھ کے میں نے آج یہی کام کیا ہے میں نے کہا چلو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ نمکن بھون کر تیار کر لیتی ہوں کیونکہ اب میں ایسی بھی ہم شام کے جب چائے پیتے پہلے میں مکھانی یا مونگ پھلی وغیرہ بھون کے رکھ دیتی تو اس بار میں یہ گیون کی نمکن بھون کے ایک ڈبے میں ایک ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر رکھ دیتی ہوں اور یہ کافی ٹائم تک چل جاتی ہے تو نمکن کی طرح ہم اس کو ڈیلی شام کو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی ساری بککے تیار ہو گئی ہے اور یہ بلکل قراری ہو جاتی ہے جیسے نمکن ہوتی ہے اس طریقے سے بن جاتی یہ گیون کی نمکن تو یہاں پہ بس ایک ڈبا لے لیا تھا میں نے پلاسٹک کا اور یہ بلکل ٹائٹ کنٹینر تھا اور اس میں میں نے بھر کر رکھ دی ہے تو بس شام کو جب ہم چائے بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ والی نمکن کھاتے ہیں ڈیلی چائے کے ساتھ اور کافی اچھے لگتی ہے چائے کے ساتھ ویسے بھی تو کافی ساری میں نے بنا کے تیار کر لی ہے بہت ساری بنا رکھی ہے تو یہ کافی لمبے ٹائم تک چل بھی جائے گی اور سستی کے سستی بھی پڑتی ہے اور نمکن بنانے کے بعد یہاں پہ میں اب سب سے پہلے ناشتہ تیار کر دی ہوں تو آج میں ناشتے میں بنا رہی ہوں پالک کا چلہ اور اس میں میں نے ساتھ میں میں نے یہاں پہ بیسن مکس کیا تھا پالک کے ساتھ تو آج میں پالک اور بیسن کا چلہ بنا رہی ہوں اور بیسن اور پالک کا چلہ مجھے ایسے بھی کافی پسند ہے تو چلئے فرینڈز میں اب اسی کے ساتھ یہاں پر ویڈیو کا اینڈ بھی کر دیتی ہوں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہوں تو پلیز لائی کمنٹ شیئر سبسکرائب جرور کر دینا بائی فرینڈز ملتے نیکسٹ بلوگ میں